جب کسی حکمران سے نہ ہو سکا تو اب وہ کام عدالتوں سے لیا جا رہا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے چاہے وہ جج ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ حکمران ہو کہ وہ پاکستان میں ہماری لاشوں پر یہ ہو سکتا ہے ہماری لاشوں کے اور زندہ انسانوں کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہو سکتا ہے امریکہ اور مغربی دنیا کی اس وقت ترجیحات یہ ہیں کہ دنیا میں ایک نئی جغرافیائی تقسیم پیدا کریں ملکوں کو توڑے اور یہ صدی ان کے اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہے میں نے کہا پاکستان بھی وہ بڑا ملک ہے کہ جس کے لیے ان کی نیتیں اور ان کی ارادیں ٹھیک نہیں ہیں اور جب چینہ کے ساتھ ہم تجارتی تعلق بنائیں گے تو پھر یہاں پر ملک کو نقصان پہنچانے کا آغاز سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہوگا ملک کے سیاسی نظام کو مستحقم رکھو اسے نقصان مت پہنچاؤ ورنہ اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور آئے گا ہماری بات کو صدا بسہرا کے حیثیت دی گئی پھر معاشی عدم استحکام کا دور چلا پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اب اٹھا بھی نہیں سکے میاں شہبہ شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے میں ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا لیکن وہ نہیں اٹھا سکے چینہ گئے آرمی چیف کو بھی ساتھ لے کر گئے اور پاکستان میں چائنہ کی سفارتکاری کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے چین کی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے اور آپ کے ہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو یقیناً آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی اور جب آپ نے سیاسی طور پر ملک کو کمزور کر دیا پہلے بھی ہماری سرمایہ کاریز ضائع ہوئی اور اب دوبارہ ہم کیسے آئیں پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کرو یہ ایسی بات نہیں جو میں یہاں آپ کے سامنے پبلک میں بات کر رہا ہوں میں نے پرائیم و امان کی موجودگی میں قومی اسمبلی کے اندر ان کے سامنے یہ بات کہی اور میں نے ان سے کہا بسط احترام میں نے ان سے کہا بسط احترام آپ دونوں چین آگئے لیکن آپ تسلیم کریں کہ آپ کامیاب ہو کر واپس نہیں آئیں وہاں پر چین کے صدر نے جس پہرائے میں گفتگو کی تھی اس کے بعد چین کے ایک منسٹر آئے اور یہاں اسلام آباد میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے بات کی اس میں بھی ہم نے پاکستان کے اندر ان کی سرمایہ کاری کو خوش آمدیت کہا ان کے مضبوط تعلق کا تذکرہ کیا انہوں نے اس کی نفی نہیں کی لیکن یہ بات ضرور کہیں کہ آپ کے ہاں سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور آپ کے ہاں سیاسی طور پر معاشی طور پر بھی استحکام نہیں ہے امن و امان کی صورتحات بھی خراب ہے پہلے ان کو ٹھیک تو کرو تاکہ ہم آ سکیں میرے محترم دوستو اب ان مشکلات میں ظاہر ہے کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے اس ملک کو طاقتور دیکھنا ہے اور ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام جب تک اپنے کسانوں سے رابطہ نہیں کرے گی اپنے تاجروں سے رابطہ نہیں کرے گی اپنے مزدوروں سے رابطہ نہیں کرے گی ان کو اعتماد نہیں دلائے گی ان کا اعتماد بہار نہیں کرے گی آپ نے دیکھا اس سال ابھی ہم نے فصل نہیں اٹھائی تھی غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوایا گیا اور اتنا گندم منگوایا گیا کہ یہاں کے کسان کی فصل ان کے گھر میں رہ گئی وہ فصل بک نہیں سکی پاکستان کے پاس پہلے سے گندم کا ذخیرہ موجود تھا پھر غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوایا گئی اور صلح یہی ہے کہ وہ بھی غیر میں آیاری گندم تھا اور اپنے ملک کی اسی سال کی گندم آج زمداروں کے گھر میں پڑھی ہوئی ہے کیوں اگر اس کا گندم نہیں پکے گا وہ اگلے سال گندم کیوں کارس کرے گا یہ ہوتی ہیں ملک کی معیوشت پر کلھانا چلانا اور ملک کی معیوشت کو سہارا دینے والے کسان کی کمر توڑنا ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کی ان پالیسیوں نے ملک کی معیوشت پر ویڑا کر دیا یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو آوے کا آوہ خراب ہے پارلیمنٹ ہے تو اس پر عوام کا اعتماد نہیں عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اس سبلی میں کون پہنچا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں اگر پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ پارلیمنٹ ملک کی مسائل کو حل نہیں کر سکے گا نیکی میں اعتماد Allan 人 کرے